بی بی سیدہ سلام علیہ کی روایت سنا کے میں جا رہا ہوں منظر مسائل پر بی بی فرماتی ہے کہ ان السعید کل السعید حق السعید یقینا کامیاب ہے کامیاب ہونا چاہتے نا ان السعید کل سعید ایبسلوٹ کامیاب ہے جس کی کامیابی میں کوئی ناکامی کہیں پر بھی نہیں ہے حق السعید ایک چل کامیاب ہے حقیقی کامیاب ہے تین لفظ کہیں بی بی نے یقینا کامیاب ہے کامیاب ہے مکمل کامیاب ہے اور حقیقی کامیاب ہے کون من احب علی یا پی حیاتی وابادمہ ہوتا ہے اللہ اکبار جو علی جب نبی طالف سے محبت کر لے ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد یہ کامیاب ہے سبحان اللہ وان الشقی یہ کامیابی کا میار ہے اپنے بچوں کو دیکھیں جو عزیزوں وان الشقی کل الشقی حق الشقی یقیناً بدبخت ہے مکمل بدبخت ہے اور حقیقی بدبخت ہے وہ من اب غز علی یا پی حیاتی واباد وفاتے اس لیے وہ بدبخت ہے کہ جو علی جب نبی طالف کا بغز رکھے ان کی زندگی میں رکھے ان کی شہادت کے بعد سبحان اللہ یہ جو بوکس ہے نا وہ انسان کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گا ہائے 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 وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا مل جائے گا مل جائے گا آپ کی جوشے بلا پر ارس کرنا چاہتا ہوں مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام یا رب اس کی تفصیل تو میں جان نہیں سکتا کہ کون کہاں رو رہا تھا چھپ کر مل جائے گا چھپ کر اگلے بسرے میں واضح ہو جائے گا یہ بات مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا اور مل جائیں گی رانو مصر و روم کی راہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو چھپ بھی ہاں ہوں گے ابھی بھی کچھ شاید مل جائیں گے بت توڑنے والے کو چھپ بھی پہ قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے بس سبحان اللہ عزیزوں اپنے آپ پہ شکر کیجئے فخر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولا کائنات کے نام سے منصوب کیا آپ کی خطوبوں میں بہت سارے انشاءاللہ میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے آپ تک انشاءاللہ صحیح طریقے سے پہنچے ہوں اور آج بنی حاشم کی خربانیوں کا ذکر ہے آج علی کے داماد اور علی کے نواسوں کا ذکر ہے بات واضح ہو رہی ہے دو علی کے نواسوں کا ذکر کل ہوگا آنو محمد دو علی کے نواسوں کا ذکر آج ہو رہا ہے میں لفظ بدل دوں کل فاطمہ زہرہ کے نواسوں کا ذکر ہوگا آج ام البنین کے نواسوں کا ذکر ہے وہ ام البنین جیسے اللہ نے چار بیٹے عطا کیے اور بیٹی عطا کی بیٹی کا ازدواج ہوا حضرت مسلم ابن عقیل سے علی کی بیٹی کا ازدواج ہے مسلم ابن عقیل سے داماد علی ابن ابی تعالیٰ میں مسلم ابن عقیل بی بی رقیہ پر ہزاروں سلام ہو جیسا صحیح ہے اس ماں نے اپنے چار بچے قربان کی ہیں حسین ابن علی پر کسی ماں کا ایک بیٹا شہید ہو اس ماں کے لئے کتنا عبائی سے فخر و فضیلت ہے جس کے چار بیٹے شہید ہوئے ہو جس کا شوہر شہید ہوا ہو پوری نسل مسلم ابن عقیل فیدا ہو گئے حسین ابن علی کی قطب کیا انسپریشن ہے خدا کے قطب شبیح ہے عبال فضل عباس مسلم ابن عقیل آج بھی جاؤ مسلم ابن عقیل کے روزے پر تم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت لکھی بھی ہے ایسے سلام کر جو عبال فضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے ایسے سلام کہ جو عباس کو سلام کرو وہ ایسے ہی مسلم ابن عقیل کو سلام کرو سبحان اللہ یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جسے سرزمین کربلا نصیب نہ ہو سکے مسلم کی علاج کے پاؤں میں رسی بندی تھی اور لوگ مسلم کی علاج کو کوفہ کی گنیوں میں قصیب تھے حزیزہ مجھے معاف کرنا تمہید کربلا ہے مسلم ابن عقیل اور کربلا کی شہادتوں میں اور مسلم ابن عقیل کی شہادتوں میں بہت زیادہ شبہاتیں ہیں کیونکہ شہید تو اصل میں وہی کربلا ہی کہنا تو شبہاتیں یہ ہیں کہ حسین غریب الوطن تھے مسلم بھی غریب الوطن تھے دوسری شہاد سناؤ حسین پیاسے تھے مسلم ابن عقیل بھی پیاسے مارے گئے بلکہ واقع میں یہ ملتا ہے کہ جب آخر وقت میں پانی پیش بھی کیا گیا تو خون آلود ہوا وہ پانی اور پھر وہ واپس دے دیا اور کہا کہ اگر یہ مسلم ابن عقیل کا جملہ ہے تاریخ میں کہ اگر میرے نصیب میں یہ پانی لکھا ہوتا تو اللہ شرب تو میں پی لیتا پھر اس کا مطلب یہ کہ میرے نصیب میں نہیں گویا مسلم ان عقیل کہنا چاہتے تھے کہ جب میرا مولا پیاسا مارا جائے گا تو پھر میں کیسے دنیا سے پانی پی کر جا سکتا ہوں نہیں میں بھی پیاسا جاؤں گا حسین پیاسے مسلم ابن عقیل بھی پیاسے حسین کا لاشہ پامال ہوا گھوڑوں کی ٹاپو تنیزہ مسلم نے اس سنت کو دو طرح سے ادا کیا ایک تو مسلم کی لاش کو خود گھسٹا گیا کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ کی گلیوں میں دوسرا آپ جانتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے سننا اور جنہیں اللہ نے بیٹی آتا کی ہیں خاص طور پر اللہ سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے کوئی غم نہ آتا فرمایا ایمام حسین کے خدا مسلم ابن عقیل کے بچوں کے صدقے میں آپ کی اولادوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے ایمان میں اور ان کے رسک میں اضافہ فرمائے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں مسلم ابن عقیل نے اس سنت کو امام کے ساتھ اس تبعیت کو کیسے ادا کیا حسین کا لاشہ گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہوا شام غریبہ مسلم ابن عقیل تو نہیں تھے نا کربلا میں شام غریبہ مسلم کی یتیم بچی گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہوئی عزیزوں دل کٹ جاتا ہے عزیزوں حسین کا لاشہ پامال ہونا یقیناً بے انتہا ظلم ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے حضرت قاسم کا لاشہ پامال ہو جانا یتیم حسن قاسم گلودن کا لاشہ ہے تیرہ برس کی لیکن ایک معصوم سی یتیم بچی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اس طرح سے کہ وہ بچی ابھی زندہ تھی اس لئے کہ بچی جائے سکینہ کو تماشے لگ رہے تھے اس بچی کو بھی تماشے لگ رہے تھے اور وہ مقتل کی دانب دوڑی تھی بس ظالم گھوڑے آئے اور اس کے اوپر سے دوڑاتے میں گزر گئے جب بی بی زینب اور بی بی امہ کلسون شام غریبہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی دیکھا ایک بچی ہے جو مقتل میں ہے ایک برطبہ اٹھانا چاہا ایک طرف سے اٹھائی لاش دوسری طرح سے ڈھلک گئی پہروں کو اٹھانا چاہا بچی کا جسم ڈھلک گیا بی بی زینب نے کہا بہنوں میں کلسون یہ مسلم کی یتیمہ ہے انہا لیلہ و انہا علیہ حراجون گھوڑوں کی کابو تلشان غریبہ بامال حضیدو مجھے معاف کی جائے گا حضیدو ڈیل پر یقینت تکلیف ہوگی اور چھوڑ لگے گی بس میں کچھ مسائے برس کرنا چاہتا ہوں ذرا سن لینا انشاءاللہ اب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں کوفہ اور اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت تو کی ہے شعوری بیعت نہیں ہے نا لیکن یہ تو جب آخری رات مسلم نے نماز پڑھائی ہے یعنی نو زلز کو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے جب اس سے پہلے رات نماز پڑھائی ہے تو چند افراد تھے مغرب کے ساتھ میں مزید و کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھائی اب جو مڑ کر دیکھا دہنے بانے کوئی نہیں تھا مسلم اکیلے مسافر تنہا کوفہ کی گلیوں میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے ایک مومنہ خاتون باہر نکلی کہتی ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں یہاں سے چلا جا یا اللہ اس مومنہ کا نام تعاہ ہے یاد رکھنا کیا اللہ کا نظام ہے خدا کی قسم ایک وہ خاتون کے جو کوفہ کی کسی گلی میں رہ رہی ہے کون اسے جانتا اور پہچانتا لیکن چونکہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ وفا کی ہے نا لہٰذا آج تک اس مومنہ کا ذکر مسلم کے ساتھ مجلسوں میں زندہ رکھا اللہ نے یاد رہنا یہ ہے اہلِ بیت کے ساتھ وفا کا صلح اس مومنہ کے نام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے مسلم نقیل سر صورا کے بیٹھے رہے وہ خاتون دیکھتی رہی پھر کہتی ہیں میں نے تُس سے کہا کہ تُو چلا جائے یہاں سے جاتا کیوں نہیں مسلم نقیل نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا تو اس نے پوچھا اب تک پہچانتی نہیں ہے نا اس نے پوچھا کیا اہلِ کوفہ میں سے نہیں ہے کہ نہیں کوفہ سے تو نہیں کہ پھر کہاں سے ہیں کہ مسافر ہوں کہ کہاں سے تشریف لائیں کہ مدینہ سے آیا ہوں مدینہ سے آئے ہیں اچھا کون سے محلے سے آئے ہیں کہ محلے بنی حاشر سے آئے ہیں بس سمجھ گئی محلے بنی حاشر سے تو اس وقت ایک ہی ہستی ہے جو کوفہ میں موجود ہیں ایک ورطبہ تڑپ کے کہاں اللہ اپنا تعرف کروائیے گا مسلم نے کہا آنا سفیر الحسین مسلم ابن حقیل میں حسین کا سفیر مسلم ابن حقیل ہوں قدمہ میں جھکر کا آگا گستاخی ہو گئی میں پہچان نہ سکی آپ کو میرے گھر تشریف لائیے گا لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا اس خاتون کے لئے اسے پتہ ہے کہ میرا گھر جلا دیا جائے گا میرے خانگان کو تواہ و برباد کر دیا جائے گا لیکن مسلم ابن حقیل حسین سے وفاداری دیکھیے گا کہاں کھا نے گھر میں تشریف لائیے گا بس مسلم پسد اسرار گھر میں گئے رات بھر عبادت میں گزاری ہے لیکن اس مومنہ ہی کہ گھر میں یا اس کا داماد تھا یا کوئی اور تھا اس نے اطلاع دی اپنے زیاد کو کہ مسلم تو میرے گھر میں ہیں سوہ کے بعد فوجیں آنا شروع ہوئیں ایک مرتبہ مسلم ابن حقیل نے تلوار کو بینیام کیا باہر جانا چاہتے تھے کہ وہ خاتون پھر سے آگئیں آ کر کہتی ہیں کہ دیکھی آخا آپ باہر جائیں گے نا یہ چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو ماریں گے میں کہوں گا اس مومنہ سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ تُو نے بہت بھلا کیا تُو نے مسلم ابن حقیل کی اتنے فکر کی ذرا کربلا میں دیکھتی کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں بھالا تھا جس کے پاس کچھلا تھا اس نے زبیر سے پتھر اٹھا لیا اب تک کتابوں میں ایک لفظ موجود ہے لاتھیوئے گزان حسین کو مارا باب الحوائد ہے مولا مسلم ناقین مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین جانتے ہیں باب الحوائد ہے حاجات کا دروازہ ہے جیسے اب الفضل عباز باب الحوائد ہے ویسے مسلم ناقین بھی باب الحوائد ہے مانگ لینا مسلم کے در سے ان کے چار بچوں کے در سے جو حسین کے لیے زباہ ہو گئے مسلم کے حتیم بچوں کی زیارت میں خدا آپ کو مسیب لے کے جائے وہاں دو چھوٹے چھوٹے گندت موجودے سلام علیکم سلام ان دو معصوم بچوں پر دو اسماعیل کی نسل بزے تھے اسماعیل زباہ ہونے سے بچ گئے تھے لیکن ان دو معصوم بچوں کو زباہ کیا گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں آتا ہوں مسلم ناقین نے کہا کہ اے مومنہ خدا تجھے تیری نیکی کی جزا دے لیکن اگر میں گھر میں رہ کر لڑتا رہا نا یہ ظالم گھر میں گھس آئیں گے اور مجھے خطرہ ہڈر ہے تیری چادر پر ہاتھ ڈال دیں گے یہ مسلم کچھ ہو جائے یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ کسی مومنہ کی چادر اس کے سامنے چھین لی جائے یہ میری غیرت سے نہیں برداشت ہو سکے گا بس ہاتھوں کو جوڑ کروں گا اے مولا مسلم ابن عقیل شام غریبہ میرا بیمار عباد سیدہ سجدہ زینب کی چادر چھین لی گئی سجدہ کے سامنے لیکن تو اسی خاطر تھا مولا نے کربلا کے مسائب پر وہ گریہ نہیں کیا سجدہ کہتا رہا اشار 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 شام نے مولا کے چانے ایسے گھسیٹا گیا میری مہوں بہنوں کو جیسے غلاموں کو گھسیٹ کے لے جاتے یا اللہ بس عزیزوں ایک جملہ اور ہے ایک جملہ اور روایات میں لکھا ہوا ہے انہوں نے آگ برسانہ شروع کر دی اس مومنہ کی گھر پر میں نے کہا نا آسان نہیں تھا اس مومنہ کا امتحان تو اسے معلوم ہے کہ میرا گھر جلا دیا جائے گا بس مسلم کو یہ ہوا کہ بس اب یہ گھر جلا دیں گے لہٰذا مسلم نے عقیل باہر تشریف لائے میں کہوں گا آپ کو ہمیشہ میں کربرا لے کے جاتا ہوں آج مدینہ بھی چلے نا ساتھ میں اے مسلم ایک مومنہ کی گھر پر آگ نہ لگ جائے آپ سے ضبط نہیں ہوا کہاں ہیں اہلِ مسائل مدینہ میں زہرہ کا گھر جل رہا سیدہ پاکمہ دروزیوار کے درمیان تھی اس دروازے میں ایک نیخ تھی جو جل رہی تھی آپ مجھ سے نہ پوچھو کہ امید کہاں بے والت ہوئی میں نہیں مدینہ اللہ ہم مجلسی لکھتے ہیں خوش لگڑیوں کو جوا کیا گیا دروازے پر آپ کہوں نہ کہوں مدینہ کرو کہ میری سیدہ کا اس آگ میں کیا علم ہوا وَنَّارُ وَتَسْبَحُوَا تَسْبَحُوَا جِهِ آگ نے میرا چہرہ جھلسا دیا یہ سیدہ کا جملہ تہرہ بیٹ رہا اللہ بس عزیزوں مدینہ میں فاطمہ کا در جلا کربلا میں زینب کے خیمے جلے سلام اللہ علیہ یا اللہ ایک اور جملہ کہوں مدینہ میں دادی کا دروازہ جلا کربلا میں پوتی سکینہ کا کرتہ جلا مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا گھڑا کھوتا گیا اور مسلم کو اس گھڑے میں گرایا گیا اور اللہ جانے کتنی تلواریں کتنے نیزے مسلم کی اوپر پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے شدید زخمی حالت میں لے گئے اپنے زیاد کے دربار میں جیسے اپنے زیاد کے دربار میں پہنچے اپنے زیاد نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا کامالی امیر سوال حسین یاد رکھ میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے ایسے روب اور دبدبے سے جواب دیا کہ کسی کی جورت نہیں تھی کہ مسلم نے اقیل سے کوئی اور کلام کر سکے میں ہاتھوں کو جوڑ کے ارز کروں گا بس یہی سوال تھا جو میرے بیمار امام سید سجداد سے کسی نے پوچھا تھا اور پوچھ کر کہا تھا کہ مولا آپ بھی کوفہ کے دربار میں آئے تھے مسلم نے اقیل بھی آئے تھے مسلم کتنے ہی شجا کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ شجا تو نہیں ہو سکتے لیکن مولا جب آپ آئے تھے تو گردن جھکی ہوئی تھی کمر خم تھی آپ کی نکائیں بھی تھی مولا یہ فر کیوں ہو گیا مولا نے کہا سوال کرنے والے تو نے سجداد کے کلیجے کو پھر زخمی کر دیا تو نے کہا مسلم آیا تھا دربار میں تو شان سے آیا تھا لیکن تو نے یہ نہ کہا یہ نہ کہا کہ جب میں دربار میں آیا میں دنہا نہیں تھا مسلم کتنے آئے تھے میرے ساتھ علی و باطمہ کی بہتی آئیتی آئے جس کے سامنے زہنہ کا سر کھلا ہوئی وہ سکھ جہاد اپنے دیکھا ہو وہ کیسے اٹھاتا کس کی بھائی کی بہن کے گردن میں رشی بدی ہو شکینہ کی گردن میں رشی بدی ہو سجاد اپنے گردن کو کیسے اٹھاتا بس عزیزوں آخری جملوں تک میں آگیا ہوں مسلم کو دارالہمارہ پر پہنچایا ہو گیا اور ابن زیاد نے دارالہمارہ پر حکم دیا تھا کہ لوگ قتل مسلم کا تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہو جائے لیکن میں اتنا کہوں گا کم سے کم کوئی بہن نہیں دیکھ رہی تھی بس عزیز مسلم کو سمجھتے جانا بد خود کربلا کے مسائج سے جھوٹے جانا مسلم نگل دارالہمارہ پر ہے تلوار چلنے والی ہے کہ دور سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہ جو دور سے حسین کو سلام کرنا ہے کہ سنت مسلم ابن عقیل ہے اپنے پورے وجود کی گہرائی سے میرے ساتھ کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مولا اب ہزاروں پیل دور ہے آپ سے لیکن دل کربلا میں ہے مولا سنت مسلم ابن عقیل بعمل کر کے کہہ رہے اے زہرہ کے برزند آپ پر میرا سلام ہو میرے بچوں کے سلام ہو مولا مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے بزیحہ مسلم نے سلام کیا وہاں قاتل نے تلوار چلائی سر دن سے جنہ ہوا مسلم کا لاشاہ پھیک دیا گیا دار علماء سے حسین منجل سوق پر خیوے کے باہر تھے دفتن کھڑے ہوئے کام علیکہ السلام یا مسلم ابن عقیل اسحاب نے پوچھا مولا یہ دفتن آپ نے اس راستے میں مسلم انعقیل کو سلام کیوں کیا کہ میرے بھائی کو اس وقت لاش میں پاؤں میں رسی بندی ہے اور مسلم کی لاش کو بے دردی سے کھیچا جا رہا ہے مسلم شہید ہو گئے کوبہ میں آخری سلام کیا ہے مسلم نے مجھے بس یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تھے کہ میں نے شباہ تک انوائی تھی نا حسین شہید مصلم شہید حسین غریب الوطن مصلم غریب الوطن حسین پیاسے مصلم پیاسے لیکن ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ مصلم جیسے شہید ہوئے حسین نے کہا مصلم کی یتیمہ کو تو میرے پاس لے گا مسلم کی یتیمہ کو میرے پاس بلانا وہ یتیمہ آئی مولا نے گھوٹ میں بٹھایا بالیاں پہنائیں کشواریں پہنائیں میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے مولا سکینہ کو دور کر دیجئے گا اس لگے بٹھی کے دل میں رہ جائے گا میں یتیم ہوں گی کم از کم کوئی گوشواریں نہ پہنائے چھین کے تو نہ جائے گا سکینہ یتیم ہوئی گوشواریں اتارے لگے ایسے چھینے گئے زندہ لے جام تک لہو سکینہ گئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر میرا ساتھ نہیں سکو ہمیں آخری جملہ تک آ گیا ہوں بلکل عزیزوں یا اللہ بس یہ ہے مسلم امن عقیل اور ان کے دو معصوم سے بچے وہ مسید میں شہید ہوئے ہیں میں انشاءاللہ تھوڑے سے جملہ ارز کر کے میرے وجود میں طاقت نہیں رہی عزیزوں لیکن میں تھوڑے سے جملہ ارز کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں ایک منزل ایسی آئی تھی کہ جب یہ بھی زندان میں تھے نا اور زندان باننے پھر تفصیلی واقعہ ہے کھول دیا تھا راستہ بس یہ کہتے ہوئے کہ جب تم پہنچنا نا بی بی فاطمہ کے پاس تو میری سپارش کر دینا ہوں یہ بچے دن میں چھپ جاتے تھے راحت میں چلتے تھے کہ شاید مدینہ پہنچ جائے ہم ہارے سے ملعون نے انہیں گرفتار کر لیا تھا نہر کے کنارے سے جانتے ہیں ان بچے کیا کہہ رہے تھے یا اللہ کہتے ہیں پہلے تو ہمیں لے کے جا مدینہ جتنا اپنے زیاد نے تجھے انام کہنا اس سے دو برابر انام ہم تجھے دلوائیں گے مدینہ میں ہم سیئر زاتے ہیں کہتے ہیں نہیں جس کے موں کو حرام لگ جائے وہ حرام ہی کی طرف جاتا کہتے ہیں نہیں میں اپنے زیاد سے ہی جا کے انام لوں گا مجھے معاف کرنا جو سادات ہیں کتاب میں جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا یہ دل کو چیر دیدہ ہمیشہ میرے جملہ بچوں نے کہا اچھا اگر تو ہمیں مدینہ نہیں لے جانا چاہتا ایسا کر ہمیں قتل نہ کر ہمیں غلاموں کی طرح پروغ یا اسے یا اسے جو مسلم کے یتیبوں کا یہ ذکر سن کے نہ رو پائے محمد محمد ہمیں غلام بنا کر درد کر دے لیکن ہم لے کر کے لہر کے قریب یاد رہنا کربلا میں تھے آل و محمد خوبہ میں تھے محمد اور ابراہیب آل و محمد کے لاشیں اٹھانے والے کبز کب حسین تھے ان دو معصوم بچوں کے لاشوں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا دوڑوں کے لے لکے ہو رہے تھے ایک بھائی کہتا تھا بڑا بھائی میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار پہلے مدے بار لے میں نہ دیکھ پا ہوں گا چھوٹا بھائی کہتا تھا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مار میرے کے لیے کو تسلی ہے ایک حاشر بھپا ہو گیا خنجر کے تلے پر بھائی نے گھلا رکھ دیا بھائی کے گھلے بار دونے بھائی ایک ساتھ زبا ہو گئے سوچے مسلم کربلا سے بہتی بی بی زینب کے ساتھ جب کھوہ کے بادار میں پہنچی لوگ پتھر مار رہے تھے بی بی زینب کو ایک بردان بی بی رکیہ آ کر زینب کے سامنے کڑی ہو جاتی تھی تمہیں علی کا بدلہ لینا ہے نا تم علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لینا چاہتے ہو نا نہ مارو بی بی زینب کو مجھے مار لو انہیں کہ زینب نبی کی بیٹی ہے میں نبی کی بیٹی ہوں نہ مارو بی زینب کو مجھے مار لو بچھر آگے مڑتی رہی یہاں تک کہ اللہ شادار اللہ مہرابہ لڑکا نظر آیا مسلم کی نوجہ لکھا بی بی رکیہ نے اے مسلم اے والی دو بچے جو میرے ساتھ تھے میں نے حسین پر سے دیا کر دیئے دو بچے جو آ کے ساتھ پر رکا ہے مجھے 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 تیزا جائے مسلم میں یہ خدا ہے میرے دونوں لالہ کہاں احوال کرو کچھ ان کا بیاں اے میرے دونوں لال کہاں چھے ساتھ جو میرے دو دل پر وہ فدیہ کیے میں نے حد پر جو ساتھ تمہارے ہیں وہ کہاں اے میرے دونوں لال کہاں میں بس کی بس کی جاؤں گی ماں کی فریاد ہے یہ کتے بچوں کے لئے تیکھو ماں کا بچہ شہید ہو جائے نا اسے پھر تسلی ہو جاتی ہے لیکن پتہ نہ ہو کہ زندہ ہے میرا بچہ یا مار دیا گیا ماں روز مرتی ہے روز جیتی ہے اللہ جانے میرے بچے زندان میں گواں ہوں گے اللہ جانے کون انہیں تواشے مارتا ہوگا اللہ جانے انہیں کھانا ملتا ہوگا اللہ جانے کیاں سے ہوں گے میرے بچے یا نہیں رکیہ بریاد کر رہی ہے کس اتنا بتا دیجے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی ہاں مل گئی ان کو جائے اماں ہے میرے دونوں لال کا دیل آچھے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کا یا حسین یا حسین یا حسین